اسلام علیکم لسٹ میں سب سے نیچے یعنی کہ نمبر دس پر آتا ہے چائنہ دوستو چائنہ میں اب تک لگ بگ بیس لاکھ بے قصور مسلمانوں کو ڈیٹنشن کیمپ میں قید کر کے رکھا ہوا ہے جہاں ان مسلمانوں کو اسلام چھوڑنے کے لیے ترہ ترہ سے ٹورچر کیا جاتا ہے مگر پھر بھی وہ مسلمان اپنے دین سے نہیں ہٹے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج چائنہ میں اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اوفیشیل ریکارڈ کے مطابق چین میں تین سے چار کروڑ مسلمان رہتے ہیں اور ہر سال لگ بگ دو سے تین ہزار چائنیز لوگ اسلام دھرم میں کنورٹ ہو رہے ہیں چائنہ میں ٹوٹل چالیس ہزار مسجدیں ہیں جن میں سے آدھی مسجدوں کو یا تو بند کر دیا گیا ہے یا پھر ان میں سے کچھ کو شہید کر دیا گیا ہے اس لسٹ میں نمبر نو پر آتا ہے انڈیا دوستو اسلام دنیا کا ایک پکا اور سچا دھرم ہے جس کی وجہ سے ہمارے بھارت دیش میں بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے ہندو سنگٹن مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان ہندووں کو زبردستی اسلام میں داخل کرا رہے ہیں تو بھائی سن لو ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب کسی نون مسلم بھائی کو خود پتہ لگتا ہے کہ اسلام ایک سچا اور پکا مذہب ہے تو تب وہ خودی اسلام کو سمجھنا اور اسٹڈی کرنا شروع کر دیتا ہے اور آخر میں ریالیٹی جان کر اسلام کو قبول کر ہی لیتا ہے ارے بھائی زبردستی آپ کسی کا نام تک بدل نہیں سکتے تو آپ کسی کا دھرم کیسے بدل سکتے ہیں اسلام کہتا ہے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے تو جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کی سچائی کو جانتے ہیں تب وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں بھارت سرکار ریلیجن کنورجن کی ریپورٹ شاید نہیں کرتی ہے مگر ایک انوان لگایا جاتا ہے کہ بھارت دیش میں ہر سال 20 سے 30 ہزار لوگ اسلام دھرم اپنا لیتے ہیں بھارت کی پہلی مسجد کرل کی چیرامن جامع مسجد ہے اور سب سے بڑی مسجد جامع مسجد دلی میں ہے بھارت دیش میں تقریباً 3 سے 4 لاکھ مسجدیں موجود ہیں اس لسٹ میں نمبر آٹھ پر آتا ہے آسٹریلیا آسٹریلیا میں اسلام ایک مائنورٹی ریلیجن ہے جہاں پر تقریباً مسلمانوں کی آبادی 8 سے 9 لاکھ ہیں جو کہ آسٹریلیا کی ٹوٹل آبادی کا ساڑھے تین پرسنٹ بنتا ہے انڈپینڈنٹ ریپورٹس کے آدھار پر یہ کہا جاتا ہے کہ آسٹریلیا میں ہر سال چھ آزار لوگ اسلام دھرم قبول کر رہے ہیں آسٹریلیا کی سب سے پرانی مسجد ایڈیلیڈ مسجد ہے جو 1888 میں بنائی گئی تھی اور آسٹریلیا میں لگ بک کل 400 مسجدیں ہیں اس لسٹ میں نمبر سات بار آتا ہے جرمنی دوستو جرمنی وہ دیش ہے جہاں ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کا قتل کروا دیا تھا اسی جرمنی میں آٹھ سے دس سال پہلے تک صرف دو سو سے تین سو لوگ ہی مسلمان ہوا کرتے تھے لیکن آج جرمنی میں اسلام کی پوپلیریٹی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر سال چار سے پانچ ہزار جرمن لوگ اسلام میں کنورٹ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ یونیورسٹی آف کیمبریج کی ایک ریپورٹ کے مطابق جرمنی میں لگ بک ایک لاکھ جرمن لوگ مسلمان ہو چکے ہیں آج جرمنی میں تقریباً ساٹھ لاکھ مسلمان رہتے ہیں جرمنی کی سب سے بڑی مسجد کولون مسجد ہے اور جرمنی میں تقریباً کل ڈھائے ہزار مسجدیں موجود ہیں اس لسٹ میں نمبر چھے پر آتا ہے اسپین اگر اسلام کے سچائی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کوئی دیش ہے تو وہ ہے اسپین اسلامو پھوبیا کا سب سے بڑا روگی اسپین ہی ہے اور اسی اسپین میں آج اسلام بلٹ رین کی رفتار سے پھیلتا جا رہا ہے ہاں دوستو یہ وہی اسپین ہے جس کو آٹھویں صدی میں مسلم سپہ سالار تارک بن زیاد نے فتح کر کے اس اسلامی سلطنت بنایا تھا اور یہاں پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی تھی مگر وقت نے ایسی کروٹ لی کہ آج یہاں کی مسجدوں کو چرچز میں بدل دیا گیا ہے لیکن پھر بھی ہر سال چھے سے دس ہزار سپینش لوگ مسلمان بنتے جا رہے ہیں ان میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اسپین میں آج کی تاریخ میں لگ بھگ بیس لاکھ مسلم رہتے ہیں جو کل آبادی کا لگ بھگ ساڑھے چار پرسنٹ بنتا ہے اور اسپین میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ ہزار مسجدیں موجود ہیں اس لسٹ میں نمبر پانچ پر آتا ہے برازیل دوستو برازیل وہ دیش ہے جب فلسطین کو سپورٹ کرتا ہے یہاں تک کہ دوہزار دس میں برازیل نے فلسطین کو ایک انڈیپنڈنٹ کنٹری بھی مان لیا تھا برازیل کی ٹوٹل پاپلیشن بیس کروڑ ہیں جن میں سے چالیس ہزار مسلمانوں کی آبادی ہے آپ کو یہ تعداد یقیناً بہت ہی کم لگ رہی ہوگی مگر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان چالیس ہزار میں سے تقریباً دس ہزار مسلمان وہ ہیں جو کنورٹیڈ مسلم ہیں اور آج کی تاریخ میں برازیل میں تقریباً دو سو مسجدیں پائی جاتی ہیں اس لسٹ میں نمبر چار پر آتا ہے فرانس دوستو فرانس وہ دیش ہے جہاں پر ہجاب بین ہے اور جہاں سے آئے دن قرآن پاک کو جلانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے کی خبریں آتی ہی رہتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کو جتنا دباؤگے اتنا ہی پھیلتا چلا جائے گا اس لیے آج فرانس جیسے اسلام کے دشمن دیش میں بھی ہر سال دس ہزار فرانسیسی لوگ اسلام اپنا رہے ہیں اور تقریباً پانچ لاکھ مسلمان فرانس کے کل آبادی کا حصہ ہیں اگر فرانس کی سب سے بڑی مسجد کی بات کی جائے تو وہ ہے موسکو آب پیریس اور فرانس میں تقریباً تین ہزار مسجدیں پائی جاتی ہیں ان لشٹ میں نمبر تین پر آتا ہے رشیہ رشیہ کے سن دوہزار اٹھارہ کے جنگننہ کے مطابق لگ بگ دھائی کروڑ مسلمان رشیہ میں رہتے ہیں اور یہ تعداد دوہزار تیس تک پانچ کروڑ تک پہنچنے کا انمال لگائے گئے ہیں کیونکہ رشیہ میں ہر سال تقریباً پندرہ سے بیس ہزار رشیہ اسلام دھرم قبول کر رہے ہیں رشیہ کی سب سے بڑی مسجد مسجد کل شریف ہے اور رشیہ میں تقریباً دس ہزار مسجدیں موجود ہیں اس لشٹ میں نمبر دو پر آتا ہے یونائٹیڈ کنگڈم اسلام میج فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان یوکے دوستو یوکے میں جہاں ایک طرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ڈسکرمنیشن اور اسلاموپوبیا کا ٹرنڈ بڑھتا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف اس کے کئی گناہ رفتار سے یوکے میں اسلام بھی بڑھ رہا ہے یوکے میں تقریباً چالیس لاکھ مسلمان رہتے ہیں جو ٹوٹل پاپلیشن کا سات پرسنٹ ہیں ریپورٹس کے مطابق یوکے میں تقریباً ہر سال پانس سے دس ہزار بریٹش لوگ اسلام ایکسپٹ کر رہے ہیں یوکے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد لندن میں رہتی ہے یہاں تک کہ لندن میں میئر بھی ایک مسلمان ہی ہے یونائٹیٹ کنگڈم کی سب سے بڑی مسجد بریٹ فروڈ گرانڈ موسکو ہے اور یوکے میں تقریباً تین ہزار مسجدیں پائی جاتی ہیں دوستو اس لیشٹ میں نمبر ایک پر آتا ہے امریکہ آج کے دور میں ہماری دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی دوگلا دیش ہے تو وہ ہے امریکہ امریکہ ہی وہ دیش ہے جس نے آتنگواد کے نام پر افغانستان، عراق، لیبیا ان سارے دیشوں کو برباد کر دیا ان سب کے باوجود بھی آج امریکہ میں اسلام تیزی سے فیل رہا ہے نی یورک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر سال بیس ہزار امریکن لوگ اسلام دھرم قبول کر رہے ہیں یہ تو افیشیل ڈاٹا ہے جبکہ ہزاروں لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام اپنانے کے بعد اپنی آئیڈنٹیٹی چھپا کر رکھتے ہیں امریکہ میں جب نائن الیون اٹیک ہوا تھا تو ان کے فوراں بعد سے ہی امریکہ کے لوگوں میں اسلام اپنانے کی رفتار تیز ہو گئی تھی کیونکہ اس کے بعد لوگوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ جیل میں جانے والے اسی پرسنٹ اپرادی جب جیل جاتے ہیں تو تب وہ نون مسلم ہوتے ہیں مگر جب وہ جیل سے باہر نکلتے ہیں تو تب وہ مسلمان ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ جیل چلے جاتے ہیں اور وہاں پر کسی وجہ سے اسلام کو پڑھنے لگتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو وہ مسلمان بنے بنا نہیں رہتے مثال کے طور پر محمد علی مائک ٹائسن انڈریو ٹیڈ یہ وہ سارے سیلیبریٹیز ہیں جو جیل میں ہی مسلمان ہوئے ہیں دوستو امریکہ میں تقریباً پچاس لاکھ مسلمان رہتے ہیں اور امریکہ کی سب سے بڑی مسجد اسلامی سینٹر آف امریکہ ہے اگر امریکہ میں ٹوٹل مسجدوں کی بات کی جائے تو وہاں پر تقریباً تین سے چار ہزار مسجدیں پائی جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو میں اگر کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اسلام علیکم اللہ حافظ